ہلو فرنڈز ویلکم تو بینک سٹوڈی پوائنٹ سو آج ہم ایک نئے ٹوپک دسکس کرنے جا رہے ہیں اور وہ ٹوپک کون سو ہر ہمارا ریشو تو چلیے پہلے دیتا ہے کہ ریشو ہوتی کیا ہے تو جیسے ہمیں سپوز کریے دو ویلیوز دے رکھی ہیں جیسے اے اینڈ بی ان دونوں کی ہمیں سیلری دے رکھی ہے دو پرسنز کی اے کی سیلری ہے سیون تھاوزن اور بے کی سیلری ہے فائی تھاوزن تو ہم کیا کرتے ہیں ان ویلیوز کو کٹ کے جو کومن نمبر ہوتا ہے اس پر کٹ کے دو الگ سے ویلیوز بن جاتی ہیں ہمارے پاس جیسے ہمیں تھاوزن کومن ہے تو اس میں تینزر کی کٹ گئی اور اس کی تینزر کی کٹ گئی تو ان کی ویلیو کیا بن گی سیون اس ٹو فائی ہے تو یہ کیا بن گی ہماری ایک ریشو بن گی تو اس میں ہم بیسیکل کیا دیکھ سکتے ہیں ہمیں پتا ہے اگر ہم سیون اور فائی تو سیون اگر ہمیں بتانا ہو کہ ا اور ب میں سے دونوں میں سے کس کی سردری جاتا ہے تو سیمپل ہم اس ویلیو کو اگنور کر کے ان کی ریشو دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ کس کی سردری جاتا ہے ان میں سے دونوں میں سے بڑا نمبر کون سے ہمارے پاس 7 ہے تو یعنی ہم سیدھا کہہ سکتے ہیں کہ ا کی ویلیو بی کی سردری سے زیادہ ہے تو سیمپل ہی ریشو کیا ہو گیا ہے کمپیرزن کرنے کا طریقہ ہو گیا اس میں ہم دو ویلیوز کو کمپیرزن کر سکتے ہیں جو بھی ویلیو ہمارے پاس زیادہ ہوگی وہ بڑی ہوگی اور جو ویلیو ہمیں کم دے رکھی ہوگی وہ چھوٹی ہوگی تو سیمیلر دی جیسے ہم دیکھتے ہیں ابھی مان لیجیے ہمیں ا اور ب کی ریشو گیون ہے 7 is to 5 تو مان لو اگر ہمیں ان کا ٹوٹل دے دیا جائے کہ ان کی سیلری کی ریشو ہے 7 is to 5 یہ کیا ان کی سیلری آگی ان کی سیلری ہمارے پاس ریشو میں کتنی گیون ہے 7 اور 5 بٹ ہمارے پاس ان کا ٹوٹل بھول دی ہے کہ اگر ٹوٹل ان کا 24 ہزار ہے تو ہم اس میں کیا کریں گے جو اس کی 7 ہے یہ ہمارے پاس ٹوٹل دونوں کا کیا رہے رکھے sum of سیلری تو ہم کیا کریں گے اگر ہم ریشو کی دو ویلیوز الگ سے دے رکھی ہیں دونوں کی تو اس میں تو دونوں کا سم ہے یہ کس کا ہو گیا a پلس b کا تو ہم ریشو میں بھی کیا کریں گے سیمیلر دی وہ ہی آپریشن اپلائی کر دیں گے تو کیا ہوگا 7 پلس 5 ہم نے کیا کر دیا ریشو کا بھی سم کر دیا وہ کس کے برابر آگی 12 تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یہ کس کی ویلیو ہے ہمارے پاس ریشو کی ویلیو ہے بہت یہ کہ ہمارے پاس جو ایکشوال ویلیو ان کی سیلری تو ہمیں ان دونوں کی سیلری نکالنی ہوگی ان دونوں کی سیلری ہے کتنی کتنی تو ہم کیا کریں گے ریشو کا سم اور ان کی سیلری کا سم دونوں کو ایک کو لگلیں گے تو 12 is equal to 24,000 یعنی اس کا مطلب کیا ہوگیا جو 12 ریشو ہے جو دی ہوئی ہے اس کی ویلیو کس کے برابر ہے 24,000 کے تو ایک کی ویلیو کتنی ہوگی 24,000 by 12 تو یہ کتنا آگیا 2000 یعنی ہمارے پاس اگر ایک ریشو کی ویلیو 2000 ہے تو ہم a اور b کی نکال سکتے ہیں ویلیو کتنی ہے تو اس کو a کی ریشو کی بن ہے 7 اور b کی 5 تو دونوں کو ہم نے into 2000 کر دیا اس کو 2000 کر دیا تو اس میں کیا ہوگا ہمارے پاس 7 into 2 14,000 اور 5 into 2 10,000 سمیل ایسی ہمارے پاس سپورز کر دیا ان کی ریشو کی بن ہے 4 is 2 3 اگر ہمیں بول دیا جائے کہ a اور b کی salary کی ratio ہوگا ہے جی ratio of salary اور ہمیں بول دیا جائے کہ ان دونوں کی جو salary ہے اس میں دونوں کی ڈیفرنس ڈیفرنس کتنا ہے وہ ڈیفرنس تو ہم کیا کریں گے سمپری یہ ہمارے پاس کیا گیون ہے ڈیفرنس گیون ہے a minus b گیون ہے ہم ratio میں clearly رہ سکتے ہیں کہ اگر ہمیں سیدھا جی کوچھ جائے کہ کس کی salary زونوں سے زیادہ ہے تو ہم تو سیدھا ہی answer سکتے a کی salary زیادہ کیوں کیونکہ ratio میں a value zیادہ b سے but اس question میں کیا ہے ہمارے پاس دونوں کی salary کا ڈیفرنس دے 1000 یعنی 1 ratio کس کے برابر ہے 1000 کے a or b کی salary کی بن جائے گی اگر is value 4 ہے is 3 3 ہے ہم یہ بھی بتا کہ a ratio کی بنی کتنی ہے 1000 تو ہم اس کو کیا کریں گے into 1000 کریں اس کو بھی into 1000 کریں a کی salary کتنی منگی 4000 b kتنی 3000 to اس میں ہمارے پاس ایسے اول question پوچھ سکتے اگر a individual پوچھ لے گا تو ہم کی answer 4000 1000 b پوچھ لے گا تو کیا دے گا 3000 اور ہم پوچھا جائے گا اگر a b کی salary کتنی ہے تو ہم کیا کر سکتے 4000 plus 3000 total salary کتنی ہوگی ہمارے پاس 7000 ہوگیا 20 میں ہوگیا جیسے ہمارے پاس ratio میں کیا ہوتا ہے جیسے ہمیں دو دو الگ ratio دے رہتے ہیں ہمیں combine ratio بنانی ہوتی ہے تو جیسے ہمارے پاس a ratio b یہ دے رکھیں ہمارے پاس 2 is 2 3 اور c ratio b یہ دے رکھیں ہمارے پاس 4 is 2 5 تو ہمیں اچھا جائے گا کہ a ratio b ratio c یہ کتنی ratio بنے گی ان تینوں کی combine ہونے کے بات تو ایسے کوششن میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ دونوں میں دیکھنا ہوتا ہے جیسے میں پاس 1 ratio یہ وردی کی بنے ہے اور دوسری ratio یہ وردی کی بنے تو ان دونوں میں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ دونوں میں common value کون سی ہے ہم نے دیکھنا کیسے ہے B to C کی فارم میں تو B کی ویلیو یہاں پہ کتنی ہوگی یہ وری ویلیو اور C کی کونسی ہوگی یہ وری ویلیو تو B ہے 5 اور C کتنا ہوگیا 4 تو ہم نے ابھی ان کی کمبائن جشو بنانی ہے تو اس کا سمپلی ہمیں کوئی جگزگ میتھڑ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کا سمپل میتھڑ ہے کہ ہم نے دیکھنا کہ یہاں پہ یہ جگہ کھا دی ہے اور یہاں پہ یہ جگہ کھا دی ہے ہم اس سائیڈ سے فیل کر رہے ہیں اور اس کو اس سائیڈ سے فیل کر رہے ہیں تو اس کے سامنے کونسی ویلیو ہے 3 اور اس کے سامنے کونسی ویلیو ہے 5 ہم نے ویلیوز دیکھتی ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ان کو ایسے ورٹی کر دینا ہے ورٹی کر دی تو 2 into 5 کیا ہوگیا 10 3 into 5 کیا ہوگیا 15 4 into 3 کیا ہوگیا 12 اگر یہ ویلیوز کسی common table پہ کٹتی ہیں پھر تو ہم کار دیں گے ورنہ ہم اس کو ایسی جائیں تو یہ ابھی کسی common table پہ نہیں جا رہی ہیں ابھی تو ہماری ویلیو کیا آگئی a ratio b ratio c کی 10 is to 15 is to 12 اس میں بھی ایک اور concept دیکھتے ہم جیسے مجھے دیکھا last example میں دیکھا اس میں کیا تھا ہمارے پاس sum given تھا اس کو ویلیو کے sum کے برابر 7 plus 5 کیا آگیا تھا ہمارا ratio sum 12 آگیا تھا اور جو سیلری کا sum تھا وہ 24 تھا دونوں کو ہم نے equal رکھ دیا اس میں ہمارے پاس کیا دے رکھا تھا اس میں دونوں کا ڈیفرنس دے رکھا ڈیفرنس کی اتنا ویلیو کا 3 اور ہم نے ratio کا ڈیفرنس نکالا تو اس کی total value کیا بنے گی 4x اس کی کیا بنے گی 3x تو actual value کیا بنی 1x تو ہم نے 1x کو کس کے برابر رکھا 1000 کی تو ہمارے پاس جو actual value نکلتی ہے ایک ratio کی وہ کس کی ہوتی ہے ہمارے پاس x کی value ہوتی ہے 1000 اس میں ایک exception ہوتی ہے وہ کونسا ہوتا ہے multiple variable case جیسے ہمارے پاس a ratio b اس میں کیا ہے ہمارے پاس 4x2 3 دے رکھا ہے تو ہمیں کیا ہے ان کا product دے رکھا ہے ان کی salary کا product اس کے برابر دے رکھا ہے مارے پاس 4x3 2 تو ابھی ہم نے ان کی individual salary نکالنی ہے یا جو بھی amount ان کو میرتی ہے وہ نکالنی ہے تو ہم کیا کریں گے multiple variable case میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس a into b b تو ابھی اس میں دیکھ لیتے ہیں ابھی مان دیجئے یہ ہمارے پاس 4x اور یہ ہمارے پاس 3x تو ہمیں دونوں کو multiple variable ہوتا ہے تو یہ کیا بن جائے گا ہمارے پاس 12x scale تو یہ کیا ہو گا ہمارے پاس 12x scale into product ratio ایک کو تو ہم نے کس کے رکھ دیا ان کو actual value کی product تو وہ کیا ہوگا 432 تو اس میں کیا ہوگا x scale is equal to 432 by 12 12 تو 12 ہو گیا تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں 12 پہ اس کو cut کیا 12 سے 36 72 بچا تو 12 سے 72 x scale value کتنی آگی 36 تو x کی value کتنی نکلے گی ہمارے پاس 6 نکلے گی تو اگر ہم نے نکالنا individual ان کو کتنا کتنا number ہے یہ actual میں a اور b تو اگر ہمارے پاس x کی value 6 ہے تو a کیا تھا ہمارے پاس 4x تو یہ کتنا ہو گیا 4 into 6 24 3 into 36 کر دیں گے اور اس کو 3 into 36 کر دیں گے پر یہ method غلط ہے تو اس میں ہمارے پاس product ہو رہے تو ہم نے جو a value value nکل رہی ہے 1x square value تو ہم نے اس کو دیان میں رکھنا ہے کہ جو بھی number آئے گا وہ کسی number کا square تو پہلے ہم نے اس کو دیکھنا کہ کس کا square تو ہماری value پھٹ گا کہ ہم نے multiply کرنی ہے a اور b کی value تو یہ ہمارا ratio کا بیسیک تھا کچھ اگلی ویڈے میں ہمیں ریشو کے question discuss کریں گے اگر اچھی لگی ہے اگر اچھی لگی ہے کو like کریں شکریہ شکریہ شکریہ